اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈیس کا نوٹیفیکشن ملتا رہے میترو ہمارے اردگرد بہت سارے ایسے سیکریٹس ہوتے ہیں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جن پہ ہمارا دھیان کم جاتا ہے لیکن وہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی جیسی قوم ہے تقریباً بنگولی انڈیا کے اور بنگلا دیش کے اندر جو رہتے ہیں ان کے اندر مذہب کے علاوہ تقریباً ساری ہی چیزیں ایک جیسی ہیں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں ان کے اندر تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ ریلیجیس سپلٹ کیوں ہیں دونوں کے اندر یعنی اگر آپ ویسٹ بنگال میں دیکھیں تو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ کو ہندو برادری کے لوگ ملتے ہیں پھر آپ بنگلا دیش کے اندر دیکھیں تو نینٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ آپ کو مسلمان برادری کے ملتے ہیں ایسا کیوں ہے ایک ہی جیسی قوم تھی اگر تو یہ ڈیویزن یہ سپلٹ کب اور کیسے پیدا ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کے اوپر جہان نہیں جاتا کہ آخر کیا ہوا ہے ایسا ہسٹری کے اندر کہ ایک قوم کے اندر دو بڑے بلوک بن گئے کیسے بنے دیکھیں بنگولی جو قوم ہے نا انڈیا اور بنگلا دیش کے اندر زیادہ تر رہتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایشیا کے اندر جو بڑے بڑے اتنک گروپ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے جس طرح بنگول سپلٹ ہوا پڑا ہے یعنی آپ دیکھیں آدھا انڈیا میں ہے تو آدھا بنگلا دیش میں ہے ویسے ہی کئی اور سٹیٹس کئی اور قومیں ایسی ہیں جو کہ سپلٹڈ ہیں مثال کے طور پر پاکستان کے اندر پختونوں کا آدھا علاقہ پاکستان کے اندر ہے اور آدھا افغانستان کے اندر ہے ایک ہی جیسے پختون ہے بلوچی ٹرائبز آدھے پاکستان میں بلوچستان میں اور آدھے ایران میں ہیں ایک ہی جیسی قوم لیکن آدھے ادھر آدھے ادھر کشمیری دیکھیں کشمیری آدھے آپ کو پاکستان کے اندر ملتے ہیں آدھے آپ کو انڈیا میں ملتے ہیں سندھی اور پنجابی آدھے آپ کو انڈیا میں ملتے ہیں آدھے آپ کو پاکستان میں ملتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے کہ جس لیول کی ریلیجیس سپلٹ بنگول میں آپ کو ملتی ہے نا باقی جگہ نہیں ملتی ریلیجیس سپلٹ مثال کے طور پر بلوچوں کی اگر آدھی آبادی ایران میں ہے آدھی پاکستان میں ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مسلمان ہیں دونوں طرف ریلیجن کا کوئی چکتر نہیں ہے پتھان جاہے پاکستان کی ہوں یا افغانستان کے لگ بگ ہنڈرڈ پرسنٹ مسلمان ہیں دونوں جگہ پر کشمیری وہاں بھی یہی صحابہ سندھیوں کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے وہ یہ کہ انڈیا کے اندر جو سندھی رہتے ہیں زیادہ تر ہندو ہیں لیکن اگر آپ سندھیوں کی ٹوٹال آبادی دیکھیں تو ہندو سندھی جو ہیں وہ مسلم سندھیوں کی مقابلے میں بہت ہی کم ہے اسی طرح سکھ جو ہے سکھ یہ آپ کو انڈیا کے اندر زیادہ ملتے ہیں پنجابی سکھ لیکن اگر آپ پنجابیوں کی ٹوٹال آبادی دیکھیں تو سکھ پنجابیوں کی جو آبادی ہے مسلم پنجابیوں کی مقابلے میں بہت کم ہے بینگول میں ایسا نہیں ہے بینگول میں سولہ کروڑ آبادی والے بنگلہ دیش کی نینٹی پرسنٹ آبادی مسلمان ہے لیکن ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ہیوج نمبر ہے دس کروڑ کے لگ بگ آبادی والا ویسٹ بنگال ستر فیصد ہندو ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ وہاں پر نمبر کتنا ہے باقی جگہوں پر آپ کو سندھیوں میں پنجابیوں میں کشمیریوں میں یہ نمبر نہیں ملتا ریلیجیس پروپورشن جو ہے اتنا زیادہ نہیں ملتا تو سوال یہ ہے کہ ایک ہی جیسے کپڑے پہننے والے لوگ ایک ہی جیسی زبان بولنے والے بہت ساری رسمیں ان کی ایک جیسی ہیں بنگلا دیشی اور ویسٹ بنگال والے تو یہ ریلیجیسٹی الگ الگ کیوں ہیں اور کب بنگولی سوسائٹی میں یہ دو بڑے ریلیجیس بلوکس بنے تھے کون سے ہسٹری کا کون سا ایسا پوائنٹ تھا آج سے ہزاروں سال پہلے بنگول کے اندر اگر آپ دیکھیں جو یونیٹڈ بنگول تھا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ہندوئزم نہ ہونے کے برابر تھا یہاں پر جینیزم اور بودھزم تھا یہ ہم بات کر رہے ہیں آریان انویزن سے بھی پہلے کی گپتہ ایمپیر سے بھی پہلے کی لیکن پھر گپتہ ایمپیر کے بعد پہلی بار یہ جو بنگول والا ریجن ہے نا اس میں ایک ہندو کینگڈم اس کے بعد گپتہ ایمپیر کے بعد پہلی بار وجود میں آتا ہے جس کو کہتے ہیں گوڈا کینگڈم اور یہ کینگڈم دو یونو کہاں بنا تھا ہندو کینگڈم آج کا جو ویسٹ بنگال ہے نا آج کا ویسٹ بنگال اس کے اکثر علاقے اس کے اندر تھے یہ سمجھیں کہ وہ آج کے دور کا ویسٹ بنگال تھا گوڈا کینگڈم یہ جو آج کا آپ کا بنگلا دیش ہے اس کے اندر اس کے بہت ہی تھوڑے علاقے تھے نہ ہونے کے برابر باقی وہ سارا کا سارا ادھر ہی تھا ہندو کینگڈم اب اس سے ہوا یہ کہ ویسٹ بنگال کے اندر بودھزم اور جینیزم جو تھا اس کو ہندویزم ریپلیس کرنے لگا البتہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت جب وہاں آج کے ویسٹ بنگال والی جگہ پہ ہندو کینگڈم بن رہا تھا نا تب بھی آج کا جو بنگلا دیش ہے یہ ریلیجیسلی الگ تھا ویسٹ بنگال سے جب وہاں ہندو کینگڈم گوڈا ایمپائر بنا تھا ویسٹ بنگال میں تو یہاں بنگلا دیش میں ایک اور راجیہ بن گیا تھا جسے کہتے ہیں سما تاتا ایمپائر اور یہ مین لی ہندو نہیں تھا بودھمت کے ماننے والے راجیہ مہار آ جاتے ہیں آج کا جو آپ کا ڈھاکہ ہے سلہٹ ہے بارسل ہے چٹگونگ ہے یہ سما تاتا کینگڈم کا یوں سمجھیں کہ ہرٹ تھے اس کے اندر آتے تھے تو متروں ہزاروں سال پہلے بھی ایک سپلٹ موجود تھا بنگالی سوسائیڈی کے اندر لیکن وہ شدید اس لئے ڈیویجن نہیں تھی مذہبی کیونکہ بودھمت جو تھا وہ یوں سمجھے کہ تقریباً اپنی اصل فارم میں موجود تھا تب اور آج کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو وایولنس اس وقت سوسائیڈی میں کم تھی بودھمت کے جو ماننے والے تھے وہ زیادہ مارک اٹھائی اور مذہبی اعتوار سے وہ اس طرح کی شدت پسندی کے حامل نہیں تھے ہاں البتہ راجہ مہاراجہ اپس میں لڑتے ضرور تھے زمین کے چکن میں یہ الگ بات ہے لیکن سوسائیڈی کے اندر وہاں پر ہمیں اتنی زیادہ وایولنس نہیں ملتی مذہبیہ والے تھے اس کے بعد وقت آگے بڑھتا رہتا ہے آریان نسل کے جو لوگ ہیں زیادہ تر نورتھ انڈینس ویسے جو ہے یہ ان کا انڈیا سے تعلق نہیں ہے یہ یوریشن قومیں تھیں جو کہ آتی رہی ہیں یہاں پر انڈیا میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں زیادہ تر نورتھ انڈینس زیادہ تر ان کی اگر آپ دیکھیں گے چمڑی بھی دیکھیں گے تو چٹی ہے ان کی باقی کے انڈیا سے الگ ہے ان کا ڈینے بھی ڈیفرنٹ ہے اگر آپ ساؤتھ والوں کا ڈینے دیکھیں گے اور نورتھ والوں کا وہ الگ الگ ہے ان کی زبانوں کا سٹرکچر الگ الگ ہے اور ان کی بہت ساری چیتہ قریباً ہر چیز ان کی الگ الگ ہے اور جیسے جیسے یہاں پر آریانس آتے رہتے ہیں تو ہندو مذجھ جو تھا وہ انڈیا کے اندر بودھزم اور جینیزم کو ریپلیس کرتا گیا بینگول میں بھی دیرے دیرے اس کا اثر بڑھنے لگا تھا اور دا سینچری ضربت تھا پھر یہ آج کل دوہزار بیس چل رہے ہیں کوئی آج سے گیارہ سو سال پہلے ٹیبلز سٹارٹڈ ٹو ٹرن اگین بینگول کے اندر اور آج کے بنگلا دیش کے اندر یہ جو آج کا بنگلا دیش کا علاقہ ہے یہاں پر ایک نیا مذہب باقی تمام مذہب کو بلڈوز کرنے لگا لیٹرلی اور وہ تھا اسلام اب یہ کیسے ہوا کس طرح اس نے بلڈوز کیا اس پہ میں ابھی آتا ہوں ویسٹ بنگال کے ریجن میں اس وقت تک بھی اسلام کا اتنا آثار نہیں تھا جتنا کہ آج کے بنگلا دیش کے اندر تھا اور اس کی وجہ کیا ہے چٹاگوانگ اس ہزانوں سال پرانے چٹاگوانگ کے پورٹ کے سینے میں مطر و بڑی کہانیاں ہیں اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو بہت سارے چپٹرز ملیں گے کہ ہزاروں سال پہلے کون کون سی یہاں پر قومیں آئیں کس طرح سے یہاں پر ہوا چٹاگوانگ کا پورٹ تب بھی دنیا کے بہترین پورٹس میں سے ایک شمار ہوتا تھا وہاں عرب میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب عرب میں اسلام اپنے اروج پہ پہنچ رہا ہے یہاں چٹاگوانگ پہ عرب ٹریڈرز اس وقت آنا شروع ہوئے تقریباً آج سے گیارہ سو سال پہلے اور ان کے ساتھ ہی پھر اسلامی کا ایڈیولوجی بھی یہاں پر آنے لگی اچھا یہ وہی ٹائم ہے جب انڈونیشیا کے اندر بھی عرب جو ٹریڈرز تھے ان کی بہت زیادہ عام دورفت شروع ہوئی تھی اس سے پہلے اکہ دکہ اللہ کے ولی آتے رہے ہوں گے بنگلہ دش کے اندر آج کا جو بنگلہ دش ہے لیکن یہ جو میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں یہ وہ ہسٹری ہے چٹا گونگ پورٹ پہ مسلمانوں کی آمد ریکارڈیٹ ہے ہسٹری کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے آتے تھے اور لوکلز کے ساتھ ان کا انٹریکشنز ہوتا تھا اچھے ڈائیولوجز یہ سکوش ہوتے تھے تو پارفل اسلامی ایڈیولوجی دیو تھی اس انٹریکشن کی وجہ سے اثر دکھانے لگی یہاں پہ اچھا اس بیج انڈیا کا دوسرا جو کونہ تھا یہ جو آج کا پاکستان ہے یہ تو اس طرح والا کونہ ہو گیا لیکن اس طرح والا جو کونہ تھا پاکستان وہاں پر سترہ سال کا ایک لڑکا عرب ووریر محمد بن قاسم یہ آتا ہے اور راجہ داہر جو ہندو بادشاہ تھا سندھ کے اندر اس کی حکومتی اس کو دھبڑ دوس کر دیتا ہے سترہ سال کا لڑکا اور وہ یہاں پر عرب رول استافت کر دیتا ہے تو نچلی ذات کے جو ہندو تھے وہاں سندھ میں اور جو دلت اور اچھوت تھے وہ اس انسانوں کی برابری کی پریچنگ کرنے والی اسلامی کا ایڈالوجی کو جلد ہی ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر یہاں پر موجودہ جو بنگلہ دیش میں اسلام کی پریچنگز کا عمل جو کہ سلولی شروع ہو گیا تھا ٹریڈرز کے آنے کے بعد یہ ایک دم سے تب زور پکڑنے لگتا ہے جب محمد بن بختیار خلجی اور دیلی سلطنت کی بنیاد پڑتی ہے اس کے بعد تبلیغ اور دعویٰ کا سلسلہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جناب شاہ جلال جیسے صوفی بذرگ اور پتہ نہیں کتنے یہاں پر اولیاء اکرام پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ پریچنگز کرنے لگتے ہیں اور بعد میں کہیں ٹورپ سینچری میں بارویں صدی میں تغلق دینسٹی کے بعد یہاں شمس الدین علیاء شاہ آکے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالتا ہے لیکن اس سے بھی بہت پہلے یہاں بڑی تعداد میں مسلمان پہلے ہی موجود ہوتے ہیں اس وقت تک یوں سمجھیں کہ ایک ٹھیک تھا ایک نمبر ہوتا ہے یہاں آج کے بنگلہ دش میں مسلمانوں کا اور کہا جاتا ہے کہ یہ بنگول کا گولڈن ٹائم تھا یہ جو شمس الدین علیاء شاہ کی جو حکومت بنتی ہے یہ گولڈن ٹائم تھا جس کو مغل بادشاہ زہیر الدین بابر آکے ریپلیس کرتا ہے مغلوں کے یہاں آتے آتے موجودہ جو بنگلہ دش کا علاقہ ہے یہ ایک سٹرونگ ہولڈ بن چکا تھا مسلمانوں کا حتیٰ کہ جب اکبر نے اسلام کی جگہ اپنا ایک مذہب اس نے بنایا تھا دینِ الٰہی اس کو جب اس نے اپنا تخت بچانے کی خاطر انٹروڈیس کر آیا تو بنگول کے ہی قاضی نے اس کا ورد کیا تھا سب سے پہلے کہا جاتا ہے اور اس کو بلاسفیمی کرا دیا تھا کہ یہ جو مذہب اسلام کی جگہ پر ریپلیس کر رہا ہے اس کے بعد پھر دینِ الٰہی کے خلاف مومنٹس چلنے لگتی ہیں اس عرصے کے دوران موجودہ جو ویسٹ بنگال ہے جب یہاں پر بنگلہ دش کے اندر اتنی زیادہ تبدیلی آ رہی تھی تو موجودہ جو ویسٹ بنگال ہے اس میں مسلمانوں کی گروت کی سپیڈ باقی کا جو بنگلہ دش والا آج کا جو حصہ ہے اس کے مقابلے میں سلو تھی اور یہ ڈیٹا پھر آج تک آپ کو نظر آتی ہے کہ بنگلہ دش کی آبادی میں تو نائنٹی پرسنٹ مسلمان ہو گئے ہیں جبکہ ویسٹ بنگال کی آبادی میں ٹونٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہیں باقی نون مسلم ہیں تو یہ ڈیویجن جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے اٹس اٹھ اوزنز یئرز اول ڈیویجن یہ پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی دو الگ الگ یہاں پر یوں سمجھیں کہ ریلیجس بلوکس بن چکے ہیں ایک طرف بودھزم اور جینیزم تھا دوسری طرف ہندو سلطنت قائم ہوئی تھی اس وقت بھی آزانو سال پہلے اور آج بھی وہ ڈیویجن ہے البتہ یہ بات میں کلیر کر دوں کہ اس سارے کے سارے اپیسوڈ میں یہ جو آج کا بنگلہ دش کے اندر جو اسلام پھیلا ہے اس میں وائیولنس کا آپ کو کہیں بھی بھی ذکر نہیں ملتا کہ وائیولنس کے وجہ سے کوئی یہاں پر اسلام پھیلا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پر جو زیادہ تر اسلام کا پھیلا ہوا ہے وہ دعویٰ اور یہ جو اسلامیک سکولرز اور اسلامیک سینڈ ساتھے دے بزرگ ان کی وجہ سے یہاں پر پھر اسلام اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا ہے خاص طور پر ایدھا ہے ٹوڑڈ نائنٹھ سینڈری سے لے کر بارویں صدی جو تھی اس میں ایک بہت زیادہ کام ہوا ہے یہاں پر اسلام کے پریچنگ کے حوالے سے